بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمین شیط وان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سسکرائبر و میرے پیارے بہن و بھائیو میں آج آپ کو پری کی حاضرات کا تیسرا عمل بتانے جا رہی ہوں یہ جو اب آیات میں آپ کو بتانے جاؤں گی یہ آپ نے کس طرح دا کرنی ہے کیسے پڑھنی ہے پہلے آپ آیات سن لیں اور یہ آیات کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہوں گی آپ وہاں سے بھی بہت آسانی سے زبر پیشنے فرقی کیے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں عزائمت یا آیات یہ ہے اَسَّمْتُ عَلَيْكُمْ وَاقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِحَقِّ عَوَا أَمَّا 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 قَحَفَّا قَحْقَلَا یہ عزائم دو مطبع پڑھ کر کہیں اَرْحَمْنَا تَرْحَمْنَا بِحَقِّ حضرت سُلِمَان وَبِتَّعُدْ عَلَيْسَلَامَ بِتَّعُدْ عَلَيْسَلَامَ حَاظِرِ شُّدْ حَاظِرِ شُّدْ حَاظِرِ شُّدْ تین تین بار اور آیت الکرسی سات بار پڑھ کر اپنے اپر پھوک اور اپنے جو جس سے ہم حسار کینچیں گے چاک یا چھوڑی کے ساتھ حسار اس کے پر پھوک مانگے چاروں طرف حسار کینچ لیں تاکہ اس طائرے میں آپ بیٹھ کر یہ عمل پڑھ سکے روزانہ ایک سو باز پڑھیں اور پڑھنا اپنی اکیس دن کا عمل ہے اکیس دن تک پڑھیں رات کے وقت پڑھیں بارہ بجے کے بعد پڑھیں اکیلے ہوں ٹھیک ہے جیسا جیسا میں نے آپ کو جل پری اور جمیلہ پری کے بارے میں بتایا تھا اسی طرح آپ نے تمام اداب کا خیام رکھنا ہے اور تمام اداب کو مدنظر رکھ کے اگر آپ کو حاضرات کی اداب کا نہیں پتا تو آپ پہلے میری حاضرات کی ویڈیو دیکھ لیں اس میں آپ کو اداب کا اچھا خاصہ علم ہو جائے گا کہ حاضرات کی اداب کیا ہے تو اس کو مدنظر رکھ کے آپ عمل شروع کریں جگہ کا پاک صاف ہونا پہلی شرط ہے جگہ پاک صاف ہو اور وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو اکیلے ہوں کسی سے بات نہ کریں اور خاموشی سے جتنی دفعی عمل پتہ لگیا ہے وہ پڑھیں اپنا عمل ختم کر کے حسار کارٹ کے آپ اٹھ جائیں حسار کیسے کارٹے ہیں آپ نے پھر کلی اللہ حب یا تینوں کو ایک تین تین بار رائطل کرسی ساتھ بار پڑھ کے اپنے پر پھوٹ مارکے چھوڑی پر پھوٹ مارکے حسار جہاں پر چھوڑی رکھی ہوگی وہاں سے کٹ کر کے پراس لگا کے تو باہر نکلانا ہے اور اللہ بار سے دعا کرنی ہے کہ جس مقصد کے لئے یہ عمل میں نے کیا ہے میرے اس مقصد کو پھورا کر دیں اس کے بعد آپ نے یہ عمل اکیس دن تر آپ نے پڑھنا ہے کوئی بھی غلطی نہ ہو پرہیز جمالی اور جلالی کا خاص خیال رکھنا ہے اگر آپ کو پرہیز جمالی اور جلالی کیا ہے پہلے میری پرہیز کی ویڈیو دیکھ لیں یا پھر اگر نہیں مل رہی تو کمٹس بوکس میں پوچھ لیں اور جو آیات میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنائی ہے جس پر پڑی کی حاضری ہوگی تو ہو آیات آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور وہاں سے لازمین دیکھ لیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں گا کہ جو بھی آیا یا جو بھی بتائی گی ہے اس میں پیش کی غلطی نہ ہو پہلے آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں اور پھر آپ شروع کریں ہاں اگر آپ سگرٹ موشی یا کوئی میری بہن مطلب کے نجاست میں ہے نپاکی میں ہے یا جنابت میں ہے تو پہلے اسے پاکھو پھر ہی کریں سگرٹ موشی والے حضرات پہلے چار سے پانچ گھنٹہ سگرٹ کو چھوڑ دیں باوضو ہوں کھوڑ لی کریں اور دانتوں کو ساف کریں تاکہ کسی قسم کی سمیل نہ ہو اور ساتھ میں اگر بطییں دھکانہ نہ بھولیں میں نے اگر اگر آپ کو لگتا ہے کہ حضرات جلدی حاضر کرنے ہیں تو اگر بطی مکنہ تیسی وہ آپ پہلے تیار کر لیں تو پھر آپ حاضرات کرنے میری یہ آنے والے تمام ویڈیو پریوں کی حاضری پر ہیں ٹھیک ہے یہ اکیز دن کا عمل تھا یہ پریہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے آپ اس سے جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں آپ اس سے وعدہ اور کلام کرنے اور پوچھنے کہ حاضر ہونا کا تمہارا کونسا عمل ہے جو مجھے بتا دیں جب آپ نے حاضر کروانا ہو وہ عمل ادا کریں تو وہ آپ کو بتا دے گی اس حاضر کو کر کے اس کو اپنے پاس بلا لیا کریں اور جائز کام کے لئے اس کا استعمال کریں نمبر دو غلط کام کرنے کی کوئی گنجلش نہیں ہے مہربانے کر کے غلط کام کوئی بھی ایسا نہ کرنا نمبر تین اگر آپ نے ان سے کوئی غلط کام یا کوئی ایسی بات یا ایسا کام لیا تم میرے مجھے بہت شرمندری ہوگی اور میں آخر اپنے ان معصوم لوگوں کا دیکھ دار ہوں گی جن کو آپ حاضر کرتے ہیں اسی لئے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے غلط کام لیا تو یہ عمل کبھی کام نہیں کرے گی دل میں اچھی نیت رکھیں تو یہ عمل کام کرے گا اگر آیات آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو ڈسکرپشن نیب میں آپ کو دے دیا گیا ہے وہاں سے آپ آیات کو اپنے پاس سیف کر سکتے ہیں اور زکتانے پر اچھی طرح آیات کر کے پڑ سکتے ہیں اور جو بھی حضرار یہ پری بہنا عمل شروع کریں ایک دفعہ پہلے بتا دیجئے گا تاکہ آپ کو اجازت دے دی جائے اور عمل شروع کرنے سے پہلے ہمیں پتا ہوں کہ آپ عمل ویڈیو کا استعم کرتی ہوں اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی بجائے ویڈ ڈسکرپشن میں سوال کرنے اچھے سوال کریں تو آپ کو اچھا ہی جواب ملے گا ہمیشہ یاد رکھیں عمل انسان محنت ہوتا ہے حاضرات کی ویڈیو اسی لئے پوست کی جا رہی تھی تاکہ آپ کو حاضرات کرنا آ جائے اگر آپ کو حاضرات کرنا آ گئے تو سمجھیں آپ نے جنات بری مقلت اور کسی پہ حضور حاصل کر لیا اسی لئے حاضرات پر آپ کو پہلے تربیت دی گئی ہے اور میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور سسکرائبر عمل کرنے سے پہلے ہمیں لانسمن بتا دیجئے گا تاکہ مدرسے والے اپنی مدد کر سکیں اور ایک بار اور سے یاد رکھئے کہ کسی قسم کی غلطی یا کسی قسم کے کتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو پہلے پوچھ لیں حاضرات کرنا سیکھ لیں تو زیادہ بتا ہے یہ عمل اس لئے پوست کر رہی ہوں کہ بہت سے بھائیوں کی خواہش تھی کہ ہمیں پہلے آپ پریوں کی ویڈیو پوست کریں تو عمل سے آپ اندر حضرات سے قوت دل مضبوطی دماغ کی مضبوطی پیدا ہو جاتی اگر آپ پہلے حضرات کرنا سکھتے اس لئے میں نے سوچا آہستہ آہستہ یہ بھی سمجھاتی جاؤں گی اور پریوں کی ویڈیو پوست کرتی جاؤں گی اور ایک اور بات پاک صاف ہونا نمبر ایک دعوضو ہونا نمبر دو نماز پانچے وقت کرنا نمبر تین پاک صاف کرنا نمبر چار تحارت اور جنابت جنسی ہے اس سے دو ہونا تحارت کا خاص خیال رکھنا نمبر پانچ کوئی دور آم نہ کرنا نمبر چھ عمل کی وقت اگر بتی سلیانہ نمبر سا اگر کمرے کے مدر لائد کا کم ہے نمبر آٹ یا تو زیرو کا بلک چلائی یا چراغ کمرے میں کوئی نہ ہو نمبر نو کمرے ینگر کوئی ایسا سمان نہ ہو نمبر جس سے انہیں تکریف ہو نمبر گیارہ کہ کسی سے بات نہ رکھیں نہیں پتہ پر ویڈیو دیکھیں نمبر گیارہ سبارہ جب بری حاضر ہو جائیں تو اس سے پوچھ لیں کہ آپ کیا آنے کا ایسا کون سا وقت ہے یا کوئی عمل ہے تو وہ پر بتا دیں کوئی ایسی بات اس کی نہ مانیں جسے آپ کو پریشان مکھ آرے اور ویڈیو میں میں آپ کو مقام تفصیل سے بتا دوں گی کہ ان سے کیا احتفظ ترار کریں ان کی بات کوئی ایسی تصنیم نہ کریں جس کو پورا نہ کر سکیں کیونکہ جب بات پورا کروائیں گی وہ آپ سے تبھی آپ کی بات مانے گا تو آپ ان سے کوئی ایسی بات نہ لیں سو سمجھ کی بات کا جواب دیں اگر نہیں سمجھ جاتا ان کو کہیں گھنٹے بار دو گھنٹے بار حاضر ہو گا پھر آپ کو بتا دیں گا ان چیزوں مجھے اجازے دیجئے اپنے بہت سبت یاد رکھی گا دعا میں یاد رکھی اور میرے لئے دعا کی چیئے تاکہ میرے مدرسے کے بچے کو عالی تعلیم حاصل کریں اور دعا میں یاد رکھی کوئی بات ہو یا کوئی میرے سے غلطی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے اپنا دہو زیادہ خیال رکھی گا عمل میں غلطی نہیں ہوتی لگتی آپ ہی کسی طریقے سے غلط ہو رہ ہوتا ہے اس لئے پہلے تربیت دی گئے آزرات کے عدد سکھ آگے گئے ساتھ سمجھ گئے اس کے بعد آپ کوئی پوسٹ کیا گیا ہے دیتر یہ تلی آپ وہ دیکھیں پھر آپ عمل کی طرف آئی گا اس کے ساتھ اجازے دیجئے بچانے کو سسکر کنال دیجئے اور میری ویڈیو شیئر کیجئے اللہ کیجئے اللہ حفظ اللہ حفظ اللہ حفظ سبسکر کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے مالی ویڈیو آپ بہت آنی دیکھ سکھ شکریہ ایسا سر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے